بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج کی کہانی ایک ظالم جن کی ہے جو ایک معصوم بچی کے پیچھے پڑ گیا تھا اور جاتے جاتے اسے ایک ایسی نشانی دے کر گیا جو اسے ہمیشہ اس کی یاد دلاتی رہے گی پندرہ دسمبر کی تاریخ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی ہے میری تاریخ پیدائش ہے اور نہ ہی شادی کی سالگیرہ کا دن برسوں پہلے جب میں کھنڈرلا سا لڑکا تھا اس تاریخ کو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا اور پھر یہ تاریخ میرے عزیزوں کے ذہن پر بھی نقش ہوتی گئی یہ انیس سال پہلے کی بات ہے تب ہم لوگ گجرہ والا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے میں اپنی پھپی کے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ میری دس سالہ پھپی ذات ماریا باہر سے آئی اور ذہن میں بنی چھت والی سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر نہ صرف تھٹکی بلکہ جن جن کہہ کر چیخنے بھی لگی وہ بری طرح خوفزدہ تھی اس وقت پھپی میں اور میرے دونوں پھپی ذات سہن میں بیٹھے ہوئے تھے ہم سب نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا مگر سیڑھیوں پر کوئی جن تو کیا چڑیا کا بچہ تک نہیں تھا پھپی نے ماریا سے پوچھا کہ کہاں ہے جن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگی وہ دیکھو ماں اوپر والی سیڑھی پر کھڑا مجھے گھو رہا ہے اچھا کیسا ہے وہ جن میں نے اشتیاق سے مگر مزاہیہ انداز میں پوچھا مجھ جیسا خوبصورت ہے یا پھر شہریار کی طرح بدشکل میں نے اپنے کزن شہریار کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا کالا سیاہ اور موٹا ہے ماریا اسی طرح سیڑھیوں پر نگاہ جمعے بولی دیکھو اس کے دو دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں جن سے خون ٹپک رہا ہے ارے امہ جب خون کے کترے سیڑھی پر گرتے ہیں تو پھول بن جاتے ہیں دیکھو کتنے سرک سرک پھول پڑے ہیں اس کے قدموں میں ماریا بولی کوئی آمل میرا کچھ نہیں بگار سکتا میرا تم پاگل تو نہیں ہو گئی پھپی نے اسے ٹانٹا وہاں کچھ بھی نہیں ہے ہے ماں جن ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں بخشوں گا سخت سزا دوں گا یہ سن کر ماریا کا بڑا بھائی اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے پردے سے جھانکتے ہوئے بولا اب بتاؤ کہاں ہے وہ جن وہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے میری طرف آ رہا ہے یہ کہہ کر وہ پھپی سے لپٹ گئی چند ہی لمحوں بعد وہ پھپی کو چھوڑ کر بچاؤ مجھے بچاؤ چلاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگی ہم سب پریشان ہو گئے پھپی نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا مگر وہ بے ہوش ہو گئی اور اس طرح آکڑ گئی جیسے پتھر کی بنی ہو گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا پھپی نے مجھے مسجد کی طرف دڑایا کہ پیش امام کو بلاؤں وہ آئے اور انہوں نے کچھ پڑھ کر ماریا پر پھونکا تو وہ ہوش میں آ گئی لیکن مردانہ آواز میں چیخنے لگی کہ ملہ جی کو نکالو ورنہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا ملہ جی نے کہا تو کون ہے ماریا نے مردانہ آواز میں جواب دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا ملہ جی بھی تیش میں آکے انہوں نے آکے بڑھ کر ماریا کے بال پکڑ لیے اور بولے تو جاتا ہے یا نہیں ملہ جی کا اتنا کہنا تھا کہ ماریا ان پر ٹوٹ پڑی میں پھپی اور میرے پھپی زاد اسے پکڑتے رہے مگر اس میں نچانے اتنی طاقت کہاں سے آگئی تھی کہ ہماری گرفت سے چھوٹ کر ملہ جی کو ماننے لگی ساتھی یہ بھی کہتی چلا جا ورنہ تیری ہڈیاں توڑ دوں گا بلاخر ملہ جی چل دیئے کہ یہ میرے بس کا جن نہیں کسی اور عامل کو لے آئے ماریا بولی کوئی اور عامل بھی میرا کچھ نہیں بکار سکتا جو کوئی آئے گا میں اس کا خانہ خراب کر دوں گا ملہ جی کے جانے کے بعد ماریا کچھ دیر ہاکتی رہی پھر بے سدھ ہو گئی مگر اب پہلے کی طرح اس کے ہاتھ پاؤں نہیں مڑے تھے ان دنوں میرے پھپا لاہور ائرپورٹ پر کام کرتے تھے پھپو نے میرے بڑے پھپیزاد شہریار کو فوراں بھیج دیا تاکہ وہ ابو کو بلالائے شام تک سارے کاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ماریا سے جن چمٹ گیا ہے لوگ طرح طرح کے قصے سنانے لگے کہ فلان عورت کو بھی جن چمٹ گیا تھا آخر وہ بیچاری مر گئی فلان لڑکی پر بھی آسیب کا سایا تھا بڑے بڑے عامل بلائے گئے مگر کوئی بھی اسے آسیب سے نجات نہیں دلا سکا آخر بری امام کے ایک کلندر نے اس آسیب کو بھگایا ونہ وہ اس لڑکی کی جان لے لیتا غرش جتنے موں اتنی باتیں ہم سب یہ سن کر دہل گئے رات کو ماریا کئی بار چھٹ کر اٹھ بیٹھتی اب اس نے نیا انکشاف کیا کہ وہ جن اپنی بیوی اور دو بچوں کو بھی لے آیا ہے سب کے کان بڑے بڑے اور ناک دوتے کی چونٹ جیسی ہے جن اپنی بیوی اور بچوں سے کہہ رہا ہے یہ ہے وہ لڑکی سب مل کر مارنا اسے یہ سن کر ہم پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے میری امی اور پھپی رات بھر تلاوت کرتی رہی ماریا وقفے وقفے سے سوتی جاگتی رہی صبح کی آسان کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھی اور بولی ابو جی آ رہے ہیں جن کہتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی آمل کو بلایا تو ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا دوپہر سے پہلے پھپا اور شہریار پہنچ گئے پھپا نے ماریا کی حالت دیکھی تو بولے جن میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں گاؤں سے روانہ ہو گئے جون جون وقت گزر رہا تھا ماریا کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا کبھی وہ چیختی کہ جن اور اس کے بچے اسے مار رہے ہیں اور کبھی وہ مردانہ آواز میں حکم دیتی کہ سب کمرے سے نکل جاؤ اور پڑھنا بند کر دو مگر جب ہم لوگ کمرے سے نہ نکلتے تو اٹھ کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتی اور پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا آدھی رات کو ماریا سوتے سے اٹھتی اور کہہ کہہ لگانا شروع کر دیتی پھر مردانہ آواز میں بولتی وہ آ رہا ہے اپنے ساتھ جسے لا رہا ہے وہ میرا کچھ نہیں بکار سکتا میں اسے ایسا سبق دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا صبح پھپا اپنے ساتھ ایک آمل کو بھی لے آئے یہ آمل بھی ماریا کے بتایا ہوئے ہلیے کے مطابق کسی جن سے کم نہیں تھا سیاہ فارم گلے میں پڑے بڑے بڑے منکوں کی مالا بگل میں جھولی اور کشکول اور دائے ہاتھ میں موٹا سا ٹنڈا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نعرہ لگایا کہاں ہے وہ لڑکی جس پر جن سوار ہے پھپا نے ماریا کی طرف اشارہ کیا جو آمل کی طرف دیکھتے ہی مسکرا رہی تھی آمل نے پھپا سے کہا تم کہتے تھے کہ لڑکی کی حالت خراب ہے دیکھو میرے پاس آتے ہی کیسے ٹھیک ہو گئے ہاں پھپا مرغوب ہوتے ہوئے بولے یہ تو بھلی چنگی ہے مگر ابھی میں اسے کچھ دم کیے ہوئے کچھے سود کی ٹوری دیتا ہوں اسے لڑکی کے بازو پر باندھو یہ ٹوری اس جن تو کیا اس کے بڑے بڑوں کے لیے بھی زنجیر ثابت ہوگی یہ لو ٹوری اس نے ٹوری بھپا کی طرف بڑھائی ٹھہرو اسی وقت ماریا نے مردانہ آواز میں کہا اتنا بہادر ہے تو خود کیوں نہیں بانتا ٹوری ہاں ہاں میں بانتا ہوں آمل نے کہا کیا تو ڈٹھتا ہے مجھ سے تو قریب آ ماریا نے کہا دیکھوں تو کتنے پانی میں ہے ایسا لگتا ہے کہ چوکی والے شاہ جی کی مرید سے تیرا پالا نہیں پڑا اب تک آمل کر رہایا میرے ڈنڈے کی ایک ہی ذرب سے تیرے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے آمل ڈنڈا لیے ماریا کے طرف بڑھا تو ہم سب تہل کر رہ گئے پھپا آمل کو روکنا چاہتے تھے مگر آمل نے ایک ہاتھ سے انہیں روکا تو وہ دیوار سے جا ٹکرائے آمل ماریا کو مارنے ہی لگا تھا کہ ماریا نے اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر اتنے زور سے اسے لات رسید کی کہ آمل پیٹ کے بل جا گرا ماریا اچھل کر اس کے سر پر پہنچ گئی اور اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے بولی تو میرے چودہ طبق کیا روشن کرے گا میں تیرا ہلیا ہی بکار دوں گا ہم سب ماریا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ہمیں دھکا دے کر ہٹاتی اور آمل کو مارنے لگتی وہ تو غنیمت ہے کہ بھپا یا شہریار نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا ورنہ شاید وہ آمل کا سر توڑ دے دی آمل کچھ دیر پٹنے کے بعد بولا اچھا میں جاتا ہوں مجھے جانے دے ماریا نے اس کی پٹائی بند کی اور بولی خبردار اب اگر ادھر کا روح کیا ورنہ گردن توڑ دوں گا آمل اٹھ کر ایسے بھاگا جیسے کوئی درندہ اسے پھار کھانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا ہو ہم سب نے ماریا کو پکڑ کر چار پائی پر بٹھا دیا تو پھپا آج جی سے بولے تم جو کوئی بھی ہو اتنا تو بتا دو کہ میری بچی کو کس قصور کی سزا دے رہے ہو قصور پوچھتے ہو اس کا اس نے میرے معصوم بچے کو رون ڈالا جب تک وہ زندہ ہے میں اسے بھی اسی طرح سزا دیتا رہوں گا اور اگر وہ مر گیا تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا تمہارا بچہ اسے نظر نہیں آیا ہوگا اس میں میری بیٹی کا کیا قصور میں کچھ نہیں جانتا میرا بچہ تڑپے گا تو میں اسے بھی تڑپاؤں گا وہ مرا تو یہ بھی زندہ نہیں رہے گی یہ میرا اٹل فیصلہ ہے اس لیے اب کسی آمل وغیرہ کو نہ لانا یہ بتا کر ماریا ہامتے ہوئے بے ہوش ہو گئی اس انکشاف کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ماریا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے مگر جب جن اس کی بیوی اور بچے ماریا کو مارتے تو اسے تڑپتا دیکھ کر ہم سب بھی تڑپ اٹھتے وقت گزرتا گیا اس دوران بھی ابو اور پھپا کئی آملوں کو لائے مگر وہ ظالم جن اپنی زد پر قائم رہا جو کوئی آمل بھی آتا وہ ماریا کی سزا میں اضافہ کر دیتا اس کی پیٹ اور چہرے پر نیل پڑ جاتے کبھی اسے اپنے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھا محسوس ہوتا کہ اس کی سانسیں رکنے لگتی ٹھیک ایک سال بعد پندرہ دسمبر کو پھپا کو ڈھاکا جانے کا ٹرانسفر آرڈر مل گیا وہ سخت ششوں پنج میں دے کہ کیا کریں بال بچوں کو ساتھ لے کر جانا ان کے لیے بے حد مشکل تھا اور چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا بلاخر انہوں نے تیہ کیا کہ وہ اکیلے ڈھاکا جائیں گے اور پھر بال بچوں کو بلوائیں گے دو ماہ بعد انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بلوا لیا تھا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سارے خاندان کو سہلٹ کے مزار پر لے گئے جہاں رو رو کر انہوں نے دعا مانگی کہ یہ پردیس ہے اور وہ ان کی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے انہیں پناہ دی جائے اور ماریا کو اس جن کے شر سے محفوظ رکھا جائے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتا ہے سو ان کی دعا قبول ہوئی اور اس جن اور اس کی بیوی بچوں نے ماریا کو نہیں ستایا ان دنوں نفرت کی وہ فصل پک کر تیار ہو چکی تھی جب پاکستان کی دشمنوں نے بوئی تھی پورے مشرقی پاکستان میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک شدید نفرت کی آندھیاں چل رہی تھی بھائی اپنے ہی بھائیوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے چنانچہ دشمن کی سازش رنگ لائی اور پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا مغربی پاکستان کے سب ہی لوگ جن کو اسیر بنا کر بھارت کے مختلف کیمپوں میں بھیج دیا گیا ان میں میرے پھپا کا خاندان بھی شامل تھا خدا کا شکر ہے کہ جنگی اسیروں کے بھارتی کیمپ میں بھی ماریا اس جن کے شر سے محفوظ رہی یہ بھی غالباً اسی دعا کا نتیجہ تھا جو اس مزار پر مانگی گئی تھی بھارت بھی پھپا اور ان کے خاندان کے لیے ایک پردیس ہی تھا جب جنگی اسیر قیدو بند کے عذاب سے نکل کر پاکستان پہنچے تو پھپا اور ان کے گھر والے بھی وطن واپس آ گئے اب ماریا چوان ہو چکی تھی وہ اور اس کے گھر والے ہی کیا ہم سب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اسے جن کے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے مگر گجرہ والا آتے ہی وہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا اور جن کے مظالم میں شدت آ گئی ماریا چیختی چلاتی اور فریاد کرتی وہ یوں چیختی جیسے اکلی میں پان کوٹا جا رہا ہے اس کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں پتھر کی طرح سخت اور ٹیڑی میری ہو جاتی جسم پر نیل بھڑ جاتے کبھی ناک اور کبھی موں سے خون رسنے لگتا ہم سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی وہ روز پر روز کمزور اور زرد پڑتی جا رہی تھی یوں لگتا تھا کہ اس کا خون کتھرہ کتھرہ کر کے نچوڑا جا رہا ہو فپہ کسی آمل کو بلاتے یا کوئی تعویز لاتے تو جن مزید چراغ پا ہو جاتا ماریا کی حالت مزید خراب ہو جاتی چنانچہ ہم نے تعویز اور آمل لانے کا سلسلہ بند کر دیا لیکن یہ صورتحال ایسی ہی تھی جیسے وہ موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہو آخر ایک روز فپہ نے یہ اعلان کیا کہ ایک آمل کی بڑی تعریف سنی ہے اسے لے کر آتا ہوں اگر وہ بھی ماریا کو اس جن سے نجات نہیں دلا سکا تو ہم یہ گاؤں چھوڑ دیں گے فپہ نہ جانے کس آمل کو لینے گئے تھے کہ ماریا بیٹھے بیٹھے عالم جلال میں آگئی اور مردانہ آواز میں بولی میں انہیں یہاں تک نہیں آنے دوں گا راستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا راستے میں فپہ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئے آمل صاحب کو معمولی چھوٹے آئیں انہوں نے فپہ سے کہا کہ مسلحت خداوندی یہی تھی تم اپنے گھر والوں کو لاہور بلا لینا ایکسیڈنٹ کے بعد فپہ کو سیدھا لاہور لے جایا گیا ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملتے ہی کچھ سیاں نے بتا دیا کہ آمل کو لانے والا لاہور کے ہسپتال میں پہنچ گیا یہ بات سن کر ہم سب پریشان ہو گئے شام کو اس بات کی تصدیق ہو گئی تو دوسرے دن میں بھی فپی کے گھر والوں کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا میں نے فپی سے کہا کہ پہلے ہم داتا دربار حاضری دیں گے اور پھر دعا مانگ کر ہسپتال جائیں گے یہ سن کر ماریا بیچین ہو گئی بولی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا فپی نے کہا کہ تم داتا کی نگرانی میں ہو ماریا کو ان کے دربار میں حاضری کی اجازت نہ دی تو اپنا حشر سوچ لو ماریا نے کچھ نہ کہا وہ بے بسی سے ہم سب کو دیکھتی رہی ہم سب داتا دربار پہنچے تو ہم نے رو رو کر دعا مانگی میں نے ماریا کی طرف دیکھا وہ تھر تھر کام پرہی تھی داتا صاحب کے مزارے اکتس سے باہر نکلے تو ماریا نے حسب معمول مردانہ آواز میں کہا میں جاتو رہا ہوں مگر جاتے جاتے ایک نشانی ضرور دے جاؤں گا یہ جب بھی اپنا ہاتھ دیکھے گی یا کسی کو دکھائے گی تو اس کی ایک انگلی اسے اور سب کو میری یاد دلاتی رہے گی یہ کہہ کر ماریا نے آنکھیں مون لیں اور بڑے اتمنان سے گاڑی میں سو گئی جب ہسپتال پہنچ کر ہم گاڑی سے اترنے لگے تو ماریا کو جگا دیا گیا فپی نے اسے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ ماریا ماریا نے اپنے ہاتھ فپی کے سامنے کر دیئے اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک خم نمائن دکھائی دے رہا تھا فپا شفایاب ہو کر گھر آ گئے اور پھر دو سال بعد ماریا کی شادی ہو گئی اب وہ ایک بچے کی ماں بن چکی ہے اس دن نے پھر کبھی ماریا کو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا البتہ اس کی دائیں ہاتھ کی انگلی اب تک ٹیڑی ہے اللہ ایسے شریعت جنوں سے سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اگر آپ نے بھی کبھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے جس کو جن چمٹ کہے ہوں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کہانی آپ کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے موسیقی